مائکرو سوفٹ ایکسل ٹو ٹو ٹون سیون کے اس لیسن میں آپ پرسنٹیج کسی ڈیٹا سے کیسے پرسنٹیج نکالی جاتی ہے اور اف اسٹیٹمنٹ کو کیسے کسی ڈیٹا کے اندر یوز کیا جاتا ہے سیکھیں گے تو اف اسٹیٹمنٹ اور پرسنٹیج کے طریقے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈاکومنٹ کو اپن کرتے ہیں ڈاکومنٹ کو اپن کرنے کے لیے ہم آفیس بٹن کی طرف آئیں گے اور یہاں سے ہم اوپن کمانڈ کو سیلیکٹ کر لیں گے اوپن کمانڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اب یہ ڈاکومنٹ ساپنے لانچ ہو گیا ہے اس کے اندر ہم سی ڈی کے اندر موجود ہیں ہمارا ایکسرائز فائل کا فولڈر اسے ہم اوپن کر لیں گے اور چپٹر ٹین کے نام سے جو دو فولڈر ہے اسے ہم اوپن کرنے کے بعد پرسنٹیج یعنی فسٹیٹمنٹ کی اس جو ڈاکومنٹ اس سیلیکٹ کر کے ہم اوپن کر لیں گے اب یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر آپ دیکھ کے obtaining marks موجود ہیں یہ حاصل کرتا ہے نمبر اور اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس total marks موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس percentage کے جو cells ہیں وہ blank ہیں اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس grade کے cells ہیں وہ بھی blanks ہیں تو اب ہم percentage بھی معلوم کریں گے اور اسی طرح if statement کو استعمال کرتے ہوئے اس data میں سے ہم grade بھی معلوم کریں گے اب جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اردو میں 78 number یعنی کے 55 اور 68 match میں نمبر ہیں اور یہاں پہ obtaining marks ہیں اور total marks یعنی اردو میں یعنی ہنڈرڈ نمبر ہیں تو اس نے ہنڈرڈ میٹھ سیونٹی ایٹھ لی ہے میں اسی طرح یہاں پہ جو ایک سبجیکٹ کے اس کے total number جو ہنڈرڈ ہے یعنی تین سبجیکٹ کے total number ہمارے پاس 300 بنتے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس obtaining marks جو انہیں حاصل کیے ہوئے یہ ان کا مجموعہ ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ہم لوگ نے ان سب کو جمع مجموعہ کرنے کیلئے sum کا فارمولا لگا ہے جیسے کہ آپ فارمولا بار کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے sum کا فارمولا لگا یہاں پہ c4 سے e4 تک یہاں پہ اگر آپ دیکھیں c4 ہمارے پاس یہ سیل ہے اور e4 تک یہ سیل ہے تو ہم نے یہاں پہ sum کا فارمولا پوٹ کیا اسی طرح ان سب پہ ہم نے sum کا فارمولا پوٹ کیا ہوئے تو ابھی percentage کو سمجھنے کے لیے percentage میں آتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ math کے اندر جیسے ہم percentage نکالتے ہیں تو Microsoft Excel 2007 کے اندر percentage کا کوئی keyword نہیں اس کو بھی math کی طرح اس میں بھی percentage نکالی جاتی ہے تو حل کرنے کے لیے سے آپ کو بتایا تھا کہ ہم is equal sign سب سے پہلے ڈالتے ہیں تو میں نے equal sign ڈال دیا اور اس کے بعد ہم کوئی keyword نہیں لکھیں گے اور bracket کو open کر دیں گے جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ math کے اندر ہمیشہ obtaining marks ہوتے ہیں ان کو ہم 100 سے multiply کرتے ہیں تو میں نے obtaining marks کے cell کو select کر لیا اور shift کے ساتھ 8 کی پریس کی تو stiric کا symbol add ہو گیا stiric کا multiply کے لیے اب میں 100 لکھ دیتا ہوں اور ہم کو بتا ہے کہ percentage کے لیے ہم obtaining marks کو 100 سے multiply کرتے ہیں اور جو ہے total marks پہ divide کرتے ہیں تو میں slash دیتا ہوں divide کے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں total marks کے cell کو select کرنے کے بعد bracket close کر کے enter پریس کرتا ہوں اور اب جو ہے یہاں پہ ہم پرسنٹیج ہمارے پاس آگئی یعنی یہاں پہ جو ہمارے پاس جو پرسنٹیج ہے علی کی وہ ہمارے پاس 67 ہے 67 پرسنٹیج ہے تو اور ہم سب کی ان سب کی پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے ان سب پہ فارمولہ اگر put کریں گے تو کافی وقت لگے گا تو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور بلکل corner پہ رکھتے ہیں پہ سکوئر یہاں پہ رکھتے ہیں تو اب یہاں پہ پلس کے sign میں change جاتا ہے ہمارا cursor اور یہاں پہ رائٹ ماؤس سے میں اس کو drag کرتا ہوں تو یہ فارمولہ سب پہ ہمارے پاس apply ہو جاتا ہے اب جو ہے میں بتا رہے کہ جو ہے علی کی جو پرسنٹیج ہے 67 اسی طرح 40.33 69.70 75 63 اور 45 ہمارے پاس پرسنٹیج معلوم آگئے اب جو ہے ہم انہی پرسنٹیج معلوم کے ذریعے grade نکالیں گے اور if condition کو use کریں گے if condition کے ذریعے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں if condition اس لئے use ہوتی ہے کہ بعض وقت ہمیں جو data کو بعض شرائط کے اندر دینا پڑتا ہے data کو جیسے کہ ہم یہاں پہ grade معلوم کریں گے تو ایک example اس کی یہ بھی ہے تو if کو استعمال کرنے کیلئے سب سے پہلے ہم is equal لکھیں گے is equal لکھنے کے بعد ہم if statement کو لکھ دیں گے if میں نے لکھ دیا اور اس کے بعد میں bracket کو open کر دوں گا bracket کو open کرنے کے بعد اب جو ہے ہم پرسنٹیج کے ذریعے بھی grade کو معلوم کر سکتے ہیں obtaining mark سے بھی معلوم کر سکتے ہیں ہم جس سے چاہے کر سکتے ہیں میں پرسنٹیج لے لیتا ہوں پرسنٹیج کے سائل کو میں نے select کیا h4 اور h4 اب جو ہے یہاں پہ میں condition دوں گا کہ میں کہتا ہوں اگر h4 جو ہے ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ اگر جو ہے greater than ہو 70 سے یعنی 70 سے above ہو تو جو ہمارے پاس grade ہو تو ہم یہاں پہ کومہ دیں گے تاکہ ہم string enter کر سکیں یہاں پہ ہمیشہ جو ہمارے پاس string ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے inverted کومہ کے اندر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کہا grade کیا ہو اے ہو اور inverted کومہ کلوز کر دیا اور ایک کومہ اس لی دیا تاکہ ایک دوسری statement اور condition دوں تاکہ وہ اس سے الہدہ ہو جائے پھر اس کے بعد میں دوبارہ if condition دوں گا اور bracket کو open کر دوں گا bracket کو open کرنے کے بعد دوبارہ پرسنٹیج کا ہم cell select کریں گے h4 h4 select کر لیا اور h4 کو select کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ condition دیں گے greater than 60 دے دیا اور یہاں پہ پھر میں کومہ دے دیتا ہوں اور اب جو ہے ہم جو ہے بی گریٹ دیں گے string کے اندر inverted کومہ اس کے اندر اور اس کے بعد پھر ہم کومہ اس لیے دیں گے تاکہ آگے آنے والی if statement if statement اس والی if statement سے الہدہ ہو جائے پھر ہم دوبارہ آئے کہ if statement دیں گے اور bracket کو open کر دیں گے h4 cell اور ہم پھر اب یہ condition دیں گے میں less than کی condition دے دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ کوئی بھی جتی بھی ہمارے پاس logical conditions ہیں is equal not is equal greater than or is equal less than or is equal greater than اور less than ان سب کو آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ میں less than دے دیا less than دے دیتا ہوں یہاں پہ ہم 50 سے اور اب جو ہے ہم نے جتے if لیے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس one two or three three ifs ہیں اور تین brackets ہم نے open کی ہیں ایک یہ open کی اسی طرح اس کے بعد یہ open کی اس کے بعد یہ open کی ہے اب جو ہے جتی brackets open کی ہیں تو last میں جانے کے بعد ہم اتنی ہی brackets close کر دیں گے 50 کام سب سے پہلے graded comma دے کے میں یہاں پہ میں c grade دے دیتا ہوں inverted commas close اب جو ہے ہمارے پاس تین brackets ہیں تو ہم یہاں پہ تین brackets کو close کریں گے یہ ہماری تین brackets close close ہو گئیں اس کے بعد ہم enter key press کریں گے آپ جتنے بھی چاہیں if اس میں add کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جتی conditions چاہیں اس کے اندر add کر سکتے ہیں میں فیلال تین add کی ہیں تو آپ جتی بھی چاہیں آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں میں enter key کو press کرتا ہوں تو جیسے میں enter key کو press کیا تو Microsoft Excel نے ہمیں اسی condition کے مطابق ہمیں بتا دیا کہ جو ہے اس کا جو grade ہے وہ بھی ہے ان سب کا معلوم کرنے کے لئے ہمیں کورنر پر رکھیں گے اور drag کریں گے تو فارمولہ سب کے اوپر apply ہو جائے گا اب جو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ali کا grade وہ b ہے اسی طرح c ہے اور b اس طرح تمام grade ہمارے پاس موجود ہیں یعنی Microsoft Excel 2007 کے اندر ہم if statement کو استعمال کر کے مختلف conditions دے کے اپنے data کو easily فعال بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس مختلف conditions میں نے دیویں جیسے فارمولہ بار کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ فارمولہ ہم نے اب if کی مختلف conditions دے کے اپنی مرضی کے ساتھ result وغیرہ budgets اور بہت سے چیزیں آپ تیار کر سکتے ہیں